السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج جانیں گے شیحب بھائی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو سال دوہزار باویز جون ٹو کے دن شیحب بھائی پید الحج کا ارادہ کر کر اپنے گھر یعنی کہ بھارت کے کرلہ سے نکلے تھے شیحب بھائی پید الحج کا ارادہ کر کر تو دوستو آج کو شیحب بھائی کا اپنا سفر شروع ہو کر الحمدللہ دو سو چار دن ہو چکے ہیں یعنی کہ 204 days پورے مکمل ہو گئے ہیں اور دوستو اب بات کریں شیحب بھائی کے اپ ڈیٹس کے بارے میں اور دوستو شیحب بھائی کا کرنٹ لائیو لوکیشن کیا ہے اور شیحب بھائی کی طرف سے کچھ اپ ڈیٹ آئی ہے یا نہیں اور دوستو شیحب بھائی کا سفر کب شروع ہوگا شیحب بھائی کا سفر کو لے کر اور شیحب بھائی کے وزے کو لے کر تمام چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے ہوئے پورا دیکھئے گا اور دوستو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے ہوئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ کریں گے تو دوستو ہم لوگوں کے مند میں یہ سوال رہ جائے گا کہ شیحب بھائی نے اپنا سفر کب شروع کریں گے کہے گے تو دوستو یہ ڈیلی اپ ڈیٹ اس لئے دیتے ہیں کہ جو شیحب بھائی کے حوالے سے جو فیک نیوزیں بناتے ہیں دوستو لوگوں کو آپ کو گمرا نہ کر سکیں اس لئے ہم لوگ ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ دیتے ہیں شہاب بھائی کی بنا کر تو دوستوں جو لوگ بھی شوشل میڈیا پر یہ فیک نیوزیں فیک افعائیں پھیلاتے ہیں شہاب بھائی کے خلاف تو دوستوں ہم لوگ ان لوگوں کے اگینسٹ یہ ویڈیو ڈیلی پوشٹ کرتے ہیں دوستوں کیونکہ دوستوں دن با دن شہاب بھائی کو چہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو دوستوں جو بھی شہاب بھائی کے حوالے سے جو بھی لوگوں کے من میں ڈاؤٹ ہوگا تو دوستوں ان لوگوں کو ہم کرکٹ انفرمیشن پہنچا سکے تو دوستوں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم شہاب بھائی کے لئے جو بھی انفرمیشن دیں گے وہ جنیون انفرمیشن دیں گے تو دوستوں آج کل لوگ شوشل میڈیا پر یہ افعہ پہلا رہے ہیں کہ شہاب بھائی کے سفر کو لے کر تو دوستوں ہم لوگ ان کے اگینسٹ ویڈیو بناتے ہیں کہ جو بھی شہاب بھائی کے حوالے سے انفرمیشن دیتا ہے جھوٹی فیک اپ ڈیٹ دیتا ہے تو دوستوں ان چینلوں کو وہ کرنے کے لئے ہم لوگ یہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے شہاب بھائی کے حوالے کے تمام اپ ڈیٹس کے بارے میں تو دوستوں ویڈیو کو بنا سکپ کیے ہوئے پورا واج کریں اور دوستوں جو بھی آپ کے من میں سوال ہوں گا جو بھی آپ کے من میں ڈاٹ ہوں گا تو دوستوں کامنٹ میں کامنٹس باکس پہ آپ کامنٹس کر سکتے ہو اور کامنٹس پہ آپ کے شہاب بھائی کے حوالے سے جو بھی آپ کو ڈاٹ ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سوال کر سکے دوستوں جتنا ہم لوگوں کو انفرمیشن ملے گا تو دوستہ ہم لہیں گے اور دوستوں بات کریں شہاب بھائی کے سفر کو لے کر اور شہاب بھائی کا سفر کب شروع ہوگا کب شہاب بھائی اپنے سفر کی ڈیٹ بولیں گے کیا شہاب بھائی کو وزا ملا ہے یا نہیں کب ملے گا شہاب بھائی کو وزا ان تمام چیزوں کے بارے میں اب جانیں گے تو دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں شہاب بھائی کی سفر کو لے کر ابھی تک تو جیسے کہ شاہی امام صاحب نے بتایا ہے کہ شہاب بھائی کے سفر کو لے کر انشاءاللہ جلد ہی شہاب بھائی کا سفر شروع ہونے کی امید ہے دوستوں چند دنوں پہلے شہاب بھائی نے خود بتایا تھا کہ ان کا پیپر ورک سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ وزا اور ریکمینڈیشن لیٹر کا جو بھی ایشیو تھا دوستوں وہ پیپر ورک سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ وزا اب کبھی بھی ملنے والا ہوں گا تو دوستوں آپ شہاب بھائی کو ڈیٹ کی بات کریں دوستوں اب شہاب بھائی کے سفر کی ڈیٹ بات خرار نہیں ہوئی ہے جیسے ہی کوئی ڈیٹ فکس ہوں گی تو دوستوں ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگ کیسا ضرور شیئر کریں گے اور دوستوں بات کریں شہاب بھائی کے سفر میں کیوں دیری آ رہی ہے کیا شہاب بھائی سردی کے وجہ سے اپنا سفر نہیں شروع کر رہے ہیں یا شہاب بھائی کو کس وجہ تو دوستوں ایسا تو کچھ نہیں ہے اتنے سردیاں ہونے پر بھی شہاب بھائی اپنا سفر جاری رکھے ہیں الحمدللہ تو دوستوں شہاب بھائی کے من میں دھیر سارا حوصلے کے ساتھ دوستوں بہت ساری ہمت ہے دوستوں پیدل چلنے کے لئے ان کو مسلوان بندے ہی نہیں غیر مسلوان بھی انہیں جہاں پر جائے ان کو بہت پیار کر رہے ہیں تو دوستوں انشاءاللہ امید رکھتے ہیں ہم سب بھی شہاب بھائی کے لئے اتنی ہی پیار اور اتنی ہی جذبات رکھیں کیونکہ دوستوں پیدل چلنا یہ ایک معمولی سی بات نہیں ہے دوستوں یہاں نہیں وہاں نہیں کیرالا سے لے کر بھارت کے ایک چھوٹے سے راج کیرالا سے لے کر پیدل حج تک جانا بولے تو دوستوں یہ بند میں دھیر سارا حوصلے کے ساتھ ساتھ دوستوں بہت ساری ہمت ہونی پڑتی ہے تو دوستوں یہ ہمت شہاب بھائی نے دکھائی ہے تو دوستوں اس کے لئے پہاڑ جیسا حوصلے کے ساتھ دھیر ساری ہمت ہونی چاہیے تو دوستوں وہ شہاب بھائی میں نظر آتی ہے تو دوستوں ہم سب مل کر اس بندے کے لئے جو پیدل نکلے ہیں شہاب بھائی کے لئے شہاب بھائی کے لئے دعا کریں اور اللہ کرے ان کے ہم شہاب بھائی کے لئے یہ دعا کریں کہ شہاب بھائی کا آسان سفر ہو کہے کے تو دوستوں ہم سب مل کر شہاب بھائی کے لئے دعا کریں کہ شہاب بھائی کا آگے والا سفر آسان ہو سکے تو دوستوں اب شہاب بھائی کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ کے بارے میں جانیں گے دنوں پہلے نے شہاب بھائی کہا تو دوستوں ابھی تک تو شہاب بھائی کے حوالے سے کوئی کلیر اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے ان کے سفر کو لے کر یا ڈیٹ کو لے کر اپنے سفر کی ڈیٹ کو لے کر شہاب بھائی نے ایسا تو کچھ نہیں کہا ہے انشاءاللہ جیسے کہ شاہی امام صاحب نے بتایا ہے شیحاب بھائی کا سفر دسمبر کے انڈ تک کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے تو دوستوں اب ہم لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو شیحاب بھائی کا سفر دسمبر کے انڈ تک کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے دوستوں دسمبر کے 26 یعنی 27 تو دوستوں 26 دسمبر 27 دسمبر کے بعد شیحاب بھائی کا سفر کبھی بھی شروع ہونے والا ہے دوستوں امید ہے انشاءاللہ ان دنوں میں شیحاب بھائی کا سفر شروع ہوں گا تو دوستو آپ بات کریں شیحاب بھائی کیا تیاری کر رہے ہیں کیا اپنے پیدل جانے کے لیے یہ پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ شیحاب بھائی کی پریکٹس جاری ہے دوستو جیسے کہ شیحاب بھائی ڈیلی مارننگ پریکٹس کرتے ہیں دوستو ڈیلی وہ مارننگ 20-25 کلومیٹر سے اپنا پیدل سفر کر کے راتے ہیں دوستو جیسے کہ ہم ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ شیحاب بھائی اپنے پریکٹس جاری رکھے ہیں تو دوستو امید ہیں انشاءاللہ اس لیے ہی شیحاب بھائی اپنے پریکٹس جاری رکھے نہیں تو دوستو دو مہنے سے شیحاب بھائی وہاں پہ کیوں رکھتے دوستو آفیا کیٹسکول میں تو دوستو ہم لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے انشاءاللہ شیحاب بھائی کا سفر کبھی بھی شروع ہوں گا انشاءاللہ اب چند دنوں میں ہی کبھی بھی شروع ہوسنے والا ہے تو دوستوں اب ڈیسمبر کے انڈ تک دوستوں مثلا کہ آنے کیا اور چار پانچ دن میں شہاب بھائی کا سفر کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے وہ مبارک دن اب دور نہیں ہے ہم سب کو خوشی ملنے ہی والی ہے تو دوستوں وہ گوڈ نیوز ہم سب کو چند دنوں میں سننے کو ملے گی کہ شہاب بھائی کا سفر شروع ہوگا آیا ہے کہہ کے تو دوستو الحمدللہ آپ شہاب بھائی کے سفر کو لے کر کسی کے من میں یہ ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے نہیں جائیں گے کیا یہ تمام سوال اپنے من میں سے ہٹا دیں اور دوستوں انشاءاللہ شہاب بھائی کا سفر شروع ہوں گا اور وہ پاکستان سے ہی گزریں گے نہ ہی کہ چائنا سے انشاءاللہ جل سے جل شہاب بھائی اپنا سفر شروع کریں گے جیسے کہ شاہی امام صاحب نے بتایا ہے دوستوں شہاب بھائی کا سفر کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں ہم لوگوں کے شہاب بھائی کا سفر اب آنے والے چند تین چار دن میں ہی کبھی بھی شروع ہونے والا ہوں گا تو دوستوں امید رکھتے ہیں شہاب بھائی کے سفر کو لے کر اور شہاب بھائی کی جو بھی آگے کا سفر ہے دوستوں انہوں نے اور اللہ ان کے سفر میں آسانی آتا فرمائے کہ ہم سب امید رکھتے ہیں دوستوں اور شہاب بھائی کے حق میں ہم سب دعا کرتے ہیں دوستوں تو دوستوں جو بھی جس کے بھی مان میں یہ دور تھا کہ شہاب بھائی اور شیحاب بھائی کا سفر الحمدللہ کب شروع ہوں گا دوستوں اس کے اب پر کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے جیسے ہی کوئی ڈیٹ آئیں گی تو دوستوں انشاءاللہ ہم لوگ جانکاری دیں گے اور دوستوں ڈیلی ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ جو شیحاب بھائی کو چاہنے والے ہیں دوستوں لوگوں کو کرکٹ اپ ڈیٹ جو بھی شیحاب بھائی کے حوالے سے ہوں گی دوستوں وہ کرکٹ انفرمیشن مل سکے اس لیے ہم لوگ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں دوستوں اور دوستوں میں بتا دوں شیحاب بھائی کی پریکٹس تو جاری رہی ہے انشاءاللہ شیحاب بھائی کا سفر اب چند دنوں میں چند گھنٹوں میں کبھی بھی شروع ہوں گا انشاءاللہ دوستوں آپ لوگوں اپنی دعائیں برخراہ رکھیں اور دوستوں شیحاب بھائی کے حوالے سے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئیں گی تو دوستوں ہم لوگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور دوستوں کہاں ہیں اب شیحاب بھائی کی بات کریں تو دوستوں شیحاب بھائی کا کرنٹ لائیو لیکیشن جیسے کہ دوستوں میں نے کہا ہے پنجاب شٹیٹ کے امرش سرڈشٹی خاصہ گاؤں آفیا کیٹ سکول میں رکے ہیں دوستوں جو لوگوں کو نہیں پتا ہے جو آفیا کیٹ سکول کہاں پر ہے یہ خاصہ گاؤں کہاں پر ہے تو دوستوں پنجاب راجی میں شیحاب بھائی رکے ہوئے ہیں دوستوں جیانے کہ پاکستان کے خریب پاکستان سے چودہ کلومیٹر دوری پر شیحاب بھائی رکے ہوئے ہیں دوستوں وہاں سے الحمدللہ شیحاب بھائی اپنا مبارک سفر کے مبارک خدم پاکستان میں دالیں گے واغا بارڈر سے گزریں گے شیحاب بھائی الحمدللہ وہ منظر کے لئے جتنے لوگوں کے آنکھیں ویٹ کر رہے ہیں تو دوستوں ہم سب کتنے دنوں سے پاکستان کے جو بھائی ہیں دوستوں وہ لوگ بھی شیحاب بھائی کے انتظار کے لئے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو دوستوں وہاں کے لوگ شیحاب بھائی کے استقبال کے تمام گفتیں لے کر شیحاب بھائی کے خوش کرنے کے لئے ان کے ساتھ چلنے کے لئے شیحاب بھائی خدم سے خدم ملا کے وہ مبارک حچ کے سفر کے لئے چلنے کے لئے وہ تمام لوگ شیحاب بھائی کے لئے انتظار کر رہے ہیں تو دوستوں وگا بارڈر جیسے ہی شہاب بھائی اپنا پار کریں گے تو دوستوں پاکستان کے عوام پاکستان کے جو بھی لوگ ہوں گے دوستوں الحمدللہ شہاب بھائی کو دھیر سارا پیار دیں گے کیونکہ دوستوں یہ نظر آ رہا ہے کہ شہاب بھائی کا انتظار پاکستان کے لوگ بھی بے سبری سے کر رہے ہیں تو دوستوں اب بات ہی نہیں بنتی شہاب بھائی کو پیار ہر ملک میں جہاں سے شہاب بھائی گزریں گے الحمدللہ وہاں ہر جگہ سے شہاب بھائی بے حساب شہاب بھائی کو سپورٹ ملیں گا اور شہاب بھائی کو تمام مسلوان کی خوموں کے ساتھ ساتھ غیر مسلوان بھی ان کا استقبال کر رہے ہیں تو دوستوں یہ سوال ہی نہیں مرتب شہاب بھائی کا سفر شروع ہوں گا یا نہیں کہیں گے تو دوستوں جن لوگوں کے من میں یہ ڈاٹ ہے کہ ابھی بھی شہاب بھائی کا سفر نہیں ہوں گا کہیں گے تو دوستوں لوگوں کے لئے یہ جواب تھا کہ شیحاب بھائی کا سفر شروع ہوں گا انشاءاللہ پاکستان کے بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں شیحاب بھائی کے استقبال کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ شیحاب بھائی کے لیے گفٹ سے لے کر کھڑے ہیں دوستوں کیونکہ شیحاب بھائی جب وگا بڑھر پار کر گئیں کہ ان کے ملک میں جائیں گے تو دوستوں وہاں کے لوگ شیحاب بھائی کے ساتھ اپنے خدم سے خدم ملا کر شہاب بھائی کے ساتھ چلیں گے دوستوں تو دوستوں اب بات ہی نہیں بنتی شہاب بھائی کے سفر کو لے کر ڈوٹ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ دوستوں شہاب بھائی کے سفر شروع ہوں گا الحمدللہ ضرور شروع ہوں گا اور دوستوں وہ کب شروع ہوں گا اس کے پر تو ڈیٹ نہیں آئی ہے دوستوں شاہی امام کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ دسمبر 26 یا 27 کے بعد کبھی بھی شہاب بھائی کا سفر شروع ہو سکتا ہے اور دوستوں جو بھی شہاب بھائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئیں گی تو دوستوں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو دوستوں شہاب بھائی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئیں گی شہاب بھائی کے سفر کو لے کر اور دوستوں شہاب بھائی کے پیدل حج کے سفر کی جرنی کو لے کر جو بھی شہاب بھائی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئیں گی تو دوستوں ہم لوگ آپ کے ساتھ جنیون انفرمیشن شیئر کرتے رہیں گے تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہو سکے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دوستوں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں